ماننی امید شاہ جی کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے جمہو کشمیر میں باجپا کی سرکار کی بے حد نام کامیابی کو شہر جمہو میں آ کر شامہ پرشاد مخرجی کے دیوست پہ قبول کیا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے جرت مندانہ طریقے سے جمہو کے لوگوں میں آ کر راشتر کے سمکش اس بات کو مانا کی تین برس میں باجپا پوری طرح سے جمہو کشمیر اور راشتر کے ہتھ میں کچھ بھی کرنے میں ناکامیاب رہی اور وفل رہی حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب یہ دو ہزار پندرہ میں کوالیشن بنی تھی تو ہم نے کہا تھا یہ انہولی الائنس ہے اور اس وقت چھاتی ٹھوک کر سب ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ راشتر ہتھ میں الائنس ہے آج تین برس کے بعد جب پوری طرح سے سرکار وفل ہو گئی اور باجپا اپنے سب کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کر پائی اور جب وہ اس سرکار سے باہر نکلے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ راشتر ہتھ میں ہوا یہ سمجھ نہیں آتی کہ راشتر ہتھ کیا ہے کون سا راشتر ہتھ ہے اور راشتر ہتھ کی پریبھاشہ کیا ہے وہ الائنس بھی راشتر ہتھ تھی تین سال میں یہاں پہ بھی سرکار اور دلی میں سرکار ہونے کے باوجود ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا اور جب توڑی تو پھر راشتر ہتھ ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال یا نشان اٹھ رہا ہے کہ کیا راشتر ہتھ باجپا کا ہتھ ہے کیا راشتر ہتھ کی پریبھاشہ الیکشن میں کیا کرنا ہے اس پریبھاشہ کے مطابق بنائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے ساٹھ ستر برس میں باجپا نے ہمیشہ جمہوں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جمہوں کے لوگوں نے یقین کیا اور پچھے سیٹیں باجپا کو دیں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جمہوں کا حط جو ہے وہ بالکل سرب نہیں کیا گیا اور لوگ جو ہیں وہ بہت نالا ہیں ناراض ہیں اور آج کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے راشتر حط میں کیا ماننیے عمید شاہ جی نے کہا وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ہوا نہیں کرنے نہیں دیا کس نے نہیں کرنے دیا آپ تو سرکار تھے آپ یہاں پہ بھی تھے اور دلی میں بھی تھے کس نے روکا آپ کے اپ مکھے منطری تھے آپ کے کابینہ کے منطری تھے پجھلے تین برس میں انہوں نے کل کہا جمہو اور لڈاک کا جو ہتھ تھا وہ ہم پورا نہیں کر پائے اپنے وعدے پورے نہیں کر پائے کیونکہ مجھے ہمیں کرنے نہیں دیا میرا ان سے یہ سوال ہے کہ پجھلے تین برس میں یہاں پردان منطری مہدے آئے عمید شاہ جی خود آئے یہاں گریہ منطری مہدے آئے یہاں ان کے یونین منسٹرز جو یہاں گئے ہیں وہ بھی آئے یہاں اسیمبلی سیشنز ہوئے کیا یہ سوال کبھی باجپا نے اٹھایا کیا کبھی کسی نے باجپا کے لیڈر نے یہ بات تین برس میں کہی کیوں نہیں کہی کیا کیبلیٹ میں کبھی یہ مسئلہ اٹھا کیا اسیمبلی میں ان کے مدھائکوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کیا باجپا کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا کیا ان کے جو منطری ہیں جو یہاں بار بار آئے کیا انہوں نے کبھی یہ مسئلہ اٹھایا ایسا کیا ہوا کہ آج ہی ان کو یہ یاد آیا اور انہوں نے چھوڑ کے چل پڑے انہوں نے اپنی تقریر میں کام نے بہت کچھ کیا میں باجپا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یارہ سو بیس دن جو ان کی سرکار پہلی مارچ دوہزار پندرہ سے بنی وہ ایک ایسی ایک ایسی اچیومنٹ بتا دیں جس کو انہوں نے کنسیو کیا ایکزیکیوٹ کیا اور ڈیلیور کیا انہوں نے کہا کہ سمارٹ سٹی کا اپلیکیشن دو سال نہیں بنا اجوبہ کی بات سمارٹ سٹی کا محکمہ مانی اپ مکہ منتری اس سمیں کے مانی نرمل سنگھ جی کے پاس تھا جو باجپا کے سب سے بڑے قدابر نیتہ ہیں جمہو کشمیر کے کون روک رہا تھا ان کو سمارٹ سٹی بنانے سے انہوں نے کہا کہ آل انڈیا انسٹیچوٹ اور میڈیکل سائنسز کا کام نہیں شروع ہوا مانی ہے چودری لال سنگھ جی جو باجپا کے بڑے قدابر نیتہ ہیں اور مانی ہے بالی بھغت جی دونوں ہیلتھ منسٹر رہے کس نے روکا ان کو آل انڈیا انسٹیچوٹ اور میڈیکل سائنسز بنانے سے انہوں نے کہا تین میڈیکل کالیجز پہ کام نہیں شروع ہوا ماننی ہے چودری لال سنگھ جی اور ماننی ہے بالی بھغت جی دونوں قدابر نیتہ ہیں باجپا کے اور چودری لال سنگھ جی تو آج کل یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے ہیلتھ میں کیا وہ کسی نے نہیں کیا تو کس نے روکا باجپا کو آل انڈیا انسٹیچوٹ اور میڈیکل سائنسز بنانے میں آرٹیفیشل لیک پروجیکٹ جو عمر عبداللہ سرکار میں شروع ہوا تھا وہ نہیں بنا ماننی ہے شاملال جی چودری باجپا کے ایک قدابر نیتہ ہیں وہ اس کے منتری تھے کس نے روکا باجپا کو وہ کام کرنے میں انہوں نے تبی ریور بینک بیوٹریفیکیشن پروجیکٹ سابر مطی کے حساب سے بنانے کو کہا کیوں نہیں بنا کیا میں آپ کے مادیم سے یہ ضرور بتاتا جاؤں کہ وہ پروجیکٹ یو پی اے نے کنسیو کیا تھا اور کافی حد تک اس میں پیشرفت یو پی اے کے وقت ہوئی تھی ٹٹرا کے ریلوے سٹیشن کی بات کی جاتی ہے یو پی اے میں مکمل ہوا تھا لیکن اس کے اس کا ابتدا جو تھا مانیے پردھان منطری نیریندر بھائی موڈی کے ہاتھ سے ہوا دین دیال اپادہ یوجنا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا تین سال میں کس نے روکا مانیے نرمت سنگھ جی پی ڈی ڈی منسٹر ہوئے اس کے بعد مانیے سنیل شرمہ جی اس کے منسٹر ہوئے کس نے آخر روکا آپ تو یہاں پہ بھی تھے آپ وہاں پہ بھی تھے آپ نے دیوک پراجیکٹ کی بات کی میں یہاں آتے آتے پوچھ رہا تھا بھائی پون گپتا جی سے کہ دیوک پراجیکٹ میں کیا ہوا انہوں نے کہا ایک ڈی پی آر بنی ہے جو غلط ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا کس نے روکا وہاں کے ماننیے ممبر آف پارلیمنٹ تو پری ایم او میں منسٹر نے خود کون روک سکتا ہے ان کو کس نے روکا آپ آپ نے کہا دو ہزار کروڑ روپیہ ہم نے پی او کے ریفیوجیز کو دیا نو ہزار پچیس کروڑ روپیہ عمر عبداللہ گورنمنٹ نے پیکج بنا کے بھیجا آپ نے دو ہزار کروڑ روپیہ سینکشن کیا اور جب آپ نے سینکشن کیا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ریفیوجیز کو آج تک وہ بھی دو ہزار کروڑ ملا اور اگر نہیں ملا تو کس نے روکا کہاں روکا آیا کتنا بٹا کتنا روکنے والا کون تھا اس کی شناخت تو کی جائے انہوں نے بارڈر کے لوگوں کا ذکر کیا آپ نے پہلے کہا پلوٹ بانٹیں گے پانچ پانچ مر لے کے اور پھر بعد میں آپ نے کہا سرکشا بل کہتے ہیں پلوٹ نہیں بانٹی ہے پھر سرکشا بلوں نے کہا نہیں ہم نے تو کہا نہیں نہیں بانٹی ہے آپ نے کہا نہیں انہوں نے کہا اگر آپ نے بانٹ رہے تھے تو کس نے روکا آپ کو یہ جمعو کی زمین آپ کی وہ لوگ آپ کے رونگیا 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 نہیں نکال رہے نہیں نکال رہے نہیں نکال رہے ہم نکال لیں گے نکال نہیں رہے نکال نہیں رہے پڑی ٹڈے مروڑ پاوا دے کس گلے مروڑ پاوا دے فاروق عبداللہ صاحب نے آکھا پائی رونگیا جیڑے ہیں اور رونے آلے بار آلے ہیں انہیں جیڑا فارن نیشنل ایکٹ دیتا ہے ٹریٹ کرنا کرو اسے ہی کہیں مروڑ پاوا دے اسے ہی مروڑ پاوندے جسے جمہو کشمیر دے رونے آلے باسییں اوپر کہنا گائی گرے اسے ہی مروڑ نہیں پاوندے کہنا جو کرنا رونگیاں گرنے کرو تو ہی کچھ نے روکیا روز بھیان آئی جندا گے آئے گے آئے کنے روکے کوئی جواب نہیں آپ نے کہا ہم نے محبوبہ مفتیز کی سرکار گرا دی کیونکہ وہ سوفٹ آن ملٹنسی دوسری طرف آپ کہتے ہیں آنکڑے دیتے ہیں اتنے مرے یارہ میں اتنے مرے بارہ میں اتنے مرے تیرہ میں اتنے مرے چودہ میں پھر ہم نے پندرہ میں اتنے سو مارے اتنے سولہ میں مارستہ آپ بتا رہے ہیں اتنے ملٹنٹ ہم نے مارے وہ سوفٹ تھے یا ہارڈ تھے اس کا بھی فیصلہ کر لی تھے آپ نے جمہو اور لداخ کی بات کی آپ نے کہا جب سرکار گئی تو لوگ افسوس من آتے ہیں لیکن ہم بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگاتے ہیں بھارت ماتا ہم سب کی بھارت ماتا ہے کسی ایک کی بھارت ماتا نہیں ہے آپ نے وعدے کیے ہر وعدے پہ آپ وفل رہے آپ نے مانا میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی بات راشتر دیحقش باج باج جو کہ رولنگ پارٹی ہے اس کے ماننیے پردھان جمہو میں آئے اور اس دن جو نے شامہ پرشاد مخرجی کے بلیدان دیوز جو انہوں نے کہا اس کو منانے آئے انہوں نے یہاں آج جمہو کے اس پریڈ گراؤنڈ اتحاسک میں یہ استقبال کیا کہ وہ وفل ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم وپکش میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو جس کا ماننا یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ جمہو کے لوگوں نے اپنا مند بنا لیا ہے کہ جو انہوں نے ان کو پچیس دیے اب شاید پانچ پہ بھی ان کو نہیں آنے دیں گے وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب وپکش میں ان کو بیٹھنا ہے تب ہی تو انہوں نے کہا کہ وہ وپکش میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اتنی صفائی سے انہوں نے بات کی میں ان کو مبارک بات دیکھنا لیکن آپ جمہوں کے بھولے بھالے نیک شریف لوگوں کو کا اعتصال نہیں کر سکتے لوگ سمجھ دار ہیں لوگ سمجھتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے شاید دلی میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی لیکن اگر آپ سڑک پہ چلے جائیے عام آدمی سے بات کریے نوجوان سے بات کریے چھوٹے بڑے سے بات کریے زار زار لوگ رو رہے ہیں اس ایس اے کو تنخواہ نہیں ملی پی ایچ ای کے امپلائز کی ریگلرائزیشن نہیں ہوئی پی ڈی ڈی کے ریگلرائزیشن نہیں ہوئی میک نے آپ کے پاس تھے کس نے روکا اس ایس اے کی تنخواہ دلی سے آنی تھی آنگنواری کی سرکار کی تنخواہ دلی سے آنی تھی کس نے روکی خاصیاری بلی خمبہ نوچے میں آپ کے مادیم سے گورنر صاحب مہودے کو یہ اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ فوراں سے پیشتر حالات پہ کابو ڈالے ستھی بہت ہی گمبیر ہے کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں جمعو میں لوگ بے حال ہیں لداق کے لوگ کا بیان تو میرے بھائی وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ سوانگ یہ جی اپنے ممبر پارلیمنٹ جو تبسن چوانگ صاحب نے دے دیا انہوں نے بیان دے دیا انہوں نے کہا ہم نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا لیکن ہم گورنر رول میں ہی بہتر رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو انہوں نے بیان دیا وہ باج پر کے اپنے ایم پی ہیں وہ خود درشات آتا ہے کہ وہاں کی کیا حالات ہیں ہماری گورنر صاحب مہودے جو کہ ایک بہت قابل ایڈمنسٹریٹر ہیں جن کو سارے جمعو کشمیر کے حالات کی بہت خوب واقفیت ہے جو جمعو کشمیر کی ہر نوز کو سمجھتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جمعو کشمیر کے حالات کو صدھاریں جمعو کشمیر اور لڈاک کے لوگوں کی مشکلات کو سمجھ کے ان کا حل نکالیں اور فوراں سے پیش تر جتنی جلدی ہو اس اسیمبلی کو ڈیزول کریں اور جیسے ہی حالات سامانے ہوں آگے کی جمہوری کاروائی جو ہے اس کو شروع کیا جائے یہ ہماری اپیل ہے اور ایک بار پھر اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں مبارک بات دیتا ہوں ماننی عمد شاہ جی کو کہ استقبال تو کیا انہوں نے اس بات کہا کہ وہ وفل ہوئے ہیں اس لئے تین برس میں ساتھ میں جو سہپودین سوہ صاحب نے پرویز مشرف کا نام لیتے ہیں اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے اس پہ اینسی کا کیا ساتھ ہے اپنی کتاب کیا جو ساتھ میں کمیٹمنٹس جو تھے ان کا مقابلہ آج کے حالات سے کر لیجے آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کیسے حالات ٹھیک کیے جاتے ہیں ساتھ میں کتاب کیا جائے گی اپنی کتاب کیا جائے گی اپنی کتاب کیا جائے گی کا وچک کیا جائے کہ کیا جائے گی کیا جائے گئی کیا جائے گئی آپ کو بالکی ریزٹ کو بربہ آج آج رای بھی شوηط بار کرنے کتاب کیا ساتھ عوام صورت subtitli صورت عوام طروم بھی این حالات قدی گئی بالی وی شیئر کرنیہ failed and if if honorable amir shah ji the my president of the bajpa feels that these 25 people have failed for whatever reasons he has admitted publicly then i think the first step should be that voluntarily they should vacate their seats immediately and ensure a dissolution of the house so that those 25 seats and people who whose mandate has been failed as per amir shah ji who have been deceived as per amir shah ji who have been let down as per amir shah ji for whatever reasons now they can blame anybody but the first blame lies with the bjp so they should they should voluntarily go ahead and allow the dissolution of the house why not dissolve the house and when amir shah ji himself feels that they are ready he's ready they are ready to go and sit in the opposition so that by itself is an admission of the fact that they have lost the mandate of the he is confident that the next round they have to be in opposition in jammu and kashmir so if that be so all the more reason rise up as a statesman go back to the people you have shown courage to admit your failures you have shown courage to say that we have failed now go back to the people tell them you have failed you have already told them go back to the people let them decide who could do justice for them it's an unfortunate comment from somebody who is a senior leader of the bharati ajanta party highly condemnable and the spokesman of the party mr matu has yesterday itself said he's an opportunistic loose cannon who for his own good is taking i think more than that somewhere there is do you have to do this frustration doogra is my pride as well i have been talking about it for the last three years doogra heritage doogra culture runs in my blood and in blood of everybody who belongs to jammu we are all very proud of our heritage and culture but we do not barter that for our political interests پہر دیوستان کا اگرام دیوستان ہے دوگرا پرائید دوگرا پرائید دوگرا پرائید کجرد من راود پر ملتا ہے سوجاد بخاری ملتا ہے کلوان ہم لگتا ہے مجھے ایسا ہمارے کے لئے اگرانہ السلام شاہستان بھائی Write and express themselves independently Any type of coercion Any type of intimidation is Absolutely Not acceptable شکریہ